بیوٹی پارلرز دلہنوں کا عروسی میک اپ کچھ ایسے پرسرار اور تیشدہ تیکنیک اور فارمولے کے مطابق کرتے ہیں کہ سب دلہنوں کی صورت بخدا بالکل ایک جیسی لگتی ہے میرا یہ تاثر یقین کی حد تک پہنچ گیا ہے کہ اگر لو میریج تک کی بیس ایسی میک اپ شدہ دلہنوں کو ایک کمرے میں بٹھا دیا جائے تو کوئی دولہ اپنی متعلقہ دلہن کو نہ پہچان پائے گا اور کسی اور کی دلہن کو ہمراہ لے جائے گا and they lived happily ever after میں بڑی شدت سے محسوس کر رہا ہوں کہ جس تقریب میں ڈینر ہو اور اس کے بعد سرخیل مزاہ نگاران حضرت انور مسعود کا کلام زرافت نظام وہاں ہر دو لذتوں سے پہلے مہمان خصوصی کا تقریر کرنا نصر میں گویا اپنی بیزتی خراب کرانے کی باعزت صورت ہے یہ تو ایسا ہی ہے کہ میں اپنے دوستوں کو مدود کر کے اعلان کروں کہ کچھ دیر بعد سویٹ ڈش یعنی قلفی سوفلے اور شاہی ٹکڑے پیش ہوں گے لیکن ان سب سے پہلے آپ گنڈیریاں کھائیں میں نے اور یہ بھی کہوں کہ میں نے گنڈہ دست خاص سے بڑے خلوص سے چھیلا ہے حضرات جس تقریب میں ڈینر اور شائری بالخصوص آلہ ترین منظوم مزاہ مولا کا احتمام ہو وہاں کسی نصر نگار کا توتی بولنا تو در کنار چونچ کھولنا بھی بد مزاہ کی ہوگی حاضرین حاضرین ڈینر اور شیر و سخن کے بجا طور پر منتظر رہیں گے اور غالباً ہیں اس وقت بھی میری نصر کو تو اس وقت وہی حیثیت ہے جو اشتہارات میں آج کل وقفے والی گولی کی بتائی جاتی ہے تو نسل نگار کی کوئی خپت اور کوئی مانگ ہے نہیں آج سے تین برس پہلے یوسٹن میں مجھے مدو کیا گیا تھا ایسی تقریب کے لیے تو وہاں کے جو منتظمین تھے انہوں نے یوسٹن کے بہت ہی بڑے پاکستانی تاجر سے سپانسرشپ کے لیے کہا حالانکہ اس میں ٹکٹ بھی لگا ہوا تھا 20 ڈالر کا تو اس تاجر نے پاکستانی تاجر نے پوچھا کہ یہ مشتاق حمد یوسفی کیا کرتے ہیں تو وہ چکرائے کہنے لے کہ کرتے تو کچھ نہیں لکھتے ہیں تو اس نے یہ پوچھا کہ کیا لکھتے ہیں تو اس نے کہا یہ ہسی دل لگی کی بات ہیں تو کہنے لگا کیا مہین اختر سے بھی بہتر ہیں تو وہ سب جھنپ گئے اور ان سیٹ صاحب نے نہ صرف یہ کہ سپانسرشپ نہ کی بلکہ وہ 15-20 ڈالر کا ٹکٹ بھی نہیں خرید اب میں آپ کو اپنے مضامین اور تقریروں سے چند اختباسات سنانے کی اجازت چاہتا ہوں کچھ مطبوع ہیں کچھ غیر مطبوع اور کچھ شاید نامطبوع کچھ سنے ہوئے کچھ انسنے کچھ سنی انسنی کر دینے کے لائے کچھ ناقابل نشرو اشاعت مگر لائق اس سماعت غیبت اور سکینڈل کی طرح جو حصے آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں وہ پھر آپ کو سناتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کی آدداشت مجھ جیسی ہو گئی ہوگی تو دو پیرگراف سناتا ہوں آپ کو اسلام آباد بارہ سال بعد آیا تو صرف ایک چیز میں کوئی تبدیل ہی نہ پائی پی آئی اے دوران پرواز فائل یعنی پنی کی فریے میں جو بریانی نمہ پلاؤ اور پلاؤ نمہ بریانی کھلاتی ہے اس کی نہ صرف ریسیپی اور بھبکہ وہی ہے جو یادش بخیر تیس پہتیس برس قبل تھا بلکہ مرغی کی ایک ٹانگ بھی ابھی تک ٹرے میں اسی جگہ اور اسی ترچھے زاویے سے رکھی ہے جہاں ائر مارشل نور خان دست خاص سے رکھ گئے تھے پھر لکھا تھا قیمتوں کا کوئی ذکر تھا کہ قیمتوں کا ذکر آیا تو ایک تجویز آجز کے ذہن میں آئی ہے کہ دنیا میں ابھی تک انفلیشن یعنی افرات ازر کا علاج دریافت نہیں ہوا تیسری دنیا کی حکومتیں نوٹ چھاپ چھاپ کر بجٹ کا خسارہ پورا کرتی ہیں نوٹ چھاپنے اور افرات ازر پر قابو پانے کی میرے خیال میں تو ایک ہی پریکٹیکل صورت ہے وہ یہ کہ گورنر اسٹیٹ بینک کو قانونن اس کا پابند کیا جائے کہ وہ ہر نوٹ پر اصلی دستخط یعنی اپنے قلم اور روشتائیں سے دستخط کرے گا ایسے میں ضمیر تو کیا صاف ہوں گے ہمارا تو مافیوز ضمیر تک صاف نہیں ذرا غور سے دیکھیں تو کھلے گا کہ سچ بھی ہم اس طرح اٹک اٹک کر بولتے ہیں گویا جھوٹ بول رہے ہیں بری بات کو بری بات کہتے ہوئے ہماری زبان اور قلم لڑکھڑانے لگتے ہیں چنانچہ ایک دوسرے کی تعریف و ستائش ہی میں ہمیں آفیت نظر آتی ہے استاد زوق کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہر قصیدے اور مدہیہ اشعار کے بعد ایک لوٹے سے خوب کلیاں کرتے تھے ہم پر تو غسل واجب ہے چند روز وہ اخبار میں یہ پڑھا کہ تصور خانم پھر سکرین پر نمودار ہوں گی تو ان کے بارے میں نے پہلے لکھا تھا وہ بھی سنا دیتا ہوں یادش بخیر آج سے کوئی بیس پچیس برس پہلے جب مولانا کوسر نیازی وزیر اطلاع تھے تو پری چہرہ تصور خانم ان کا کلام ٹی وی پر پکے راب میں گانے کی کوشش کرتی تھی نہ کلام سمجھ میں آتا تھا نہ راب بس چہرہ سمجھ میں آتا تھا پھر جب وہ ٹی وی پر اپنے مخصوص سیکسی انداز میں ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی ناک سکیڑتی تھی تو بس جان ہی تو نکل جاتی تھی ہمارا مطلب ہے مولانا کے کلام کی ایک مضمون آپ کو کراچی میں آرٹس کاؤنسل کی ایک چار منزلہ عمارت تھے اس میں سیوریا نہیں ہے شہر سے آخر تک رہن پھر ایسی عمارت ہم نے کوئی دیکھی نہیں اس پر میں نے لکھا تھا وہ سناتا ہوں آپ کراچی کے آرٹس کاؤنسل جس چار منزلہ عمارت میں واقع ہے اس میں نہ لفٹ ہے نہ زینہ صرف ایک ریمپ ہے جسے ہم ایک امودی یعنی کمر توڑ چڑھائی کہہ سکتے ہیں اس کا نقشہ ملاحظہ ہو میں محترمہ قدشیہ اکبر سیکریٹی آرٹس کاؤنسل سے ملاقات کے لیے آرٹس کاؤنسل پہنچا تو وہ ڈرائیوے میں کار سے اتر رہی تھی سخت گرمی تھی اور ان کے گلے کے چاندی کے چوکر پر پسینے کی ایک بوند کسی ضعیف الاعتقاد کے مضبضب ایمان کی طرح لرز رہی تھی